موسیقی 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 یا انگلیکن جو چرچ ہے اس کے حوالے سے تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ اپنی اپنی انہوں نے جو ہے نا الگ سے ایک ایک الگ سے ایک پہچان بنا لی اب جہاں بھی کوئی اس طرح کی پروپرٹی آپ کو نظر آئے گی تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ میتھوڈیس چرچ یا انگلیکن یا دوسرے جو لوگ ہیں وہ کرتے ہیں کہ اپنی وہ دکھاتے ہیں جی کہ یہ ہماری پروپرٹی ہے اب ظاہری بات ہے کہ ریکارڈ میں جب آئے گا تو وہ آتا انہی کے جو چرچز مر جو ہوئے تھے چرچ و پاکستان میں تو اسی لئے اب ملتان میں جو یہ شور مچا ہوتا ہے اکثر آئے دن جو ہیں وہاں پہ کچھ لڑائیاں ہیں جو اس حوالے سے ہوتی رہتی ہیں پشاور میں ہوتی رہتی ہیں اسی طرح یعنی آپ کے پی کے میں پشاور کے پی کے ڈائسز کا نام اس لئے لے رہا ہوں کہ پشاور ڈائسز ہے کے پی کے ہے کراچی کا جو ہے اور بہت ساری مزیدار کی بات یہ ہے کہ بہت ساری ایسی پروپٹیز ہیں جو چرچ کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ہماری پروپٹیز ہیں وہ جب کوئی بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور وہ اس پہ کام ہو جاتا ہے تو پھر ان کو ان کی جو ہے نا وہ آنکھ کھلتی ہے کہ یہ تو ہماری تھی لیکن اس وقت پانی جو پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہوتا ہے لوگ اس پہ گھر بنا لیتے ہیں اور موسٹی یہ جو ہماری مشنری پروپٹیز ہیں یہ کمرشل پروپٹیز ہوتی ہیں اور جہاں بھی ہیں یہ موسٹی کمرشل پروپٹیز ہیں جو کہ یعنی اس وقت کروڑوں اربوں میں ہوتی ہیں تو بھی ریسنٹلی جو ہوا واقعہ یہ والا پنڈی والا ویسٹ ریج میں تو وہ بھی یہی تھا کہ ایک چیپلن ہاؤس تھا جس پہ ایک ایسی جیسے کہ آپ نے میری ویڈیو میں وی لاؤگ میں دیکھا ہوگا کہ میں نے اس میں ذکر کیا کہ دوہ دار گیارہ بارہ میں ایک چرچ ریجسٹرڈ ہو رہا ہے منسٹری ریجسٹرڈ ہوئی ہے تو اس کے پادری یا بشپ صاحبان کی تو بچاروں کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا سٹیپ لیں ظاہری بات ہے ان کو کسی نے حالہ شریح دی ہوگی کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ یہ کام کر لو اب وہ ظاہری بات ہے وہ بتا نہیں رہے ہیں ٹھیک ہے چرچ کی طرف سے یہ زور ہے کہ بھئی ان پہ ایف آئی آر کریں یا پھر یہ بتائیں ان لوگوں کے نام جنہوں نے ان کو اس راستے پہ لگایا کہ بھئی آپ جا کے دیکھنا کسی کے گھر میں جا کے بیٹھ جانا کوئی آسان کام ہے ٹھیک ہے اچھا بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو جتنی بھی ہماری چرچ پروپٹیز ہیں مشریہ دارے انہوں نے جب بنائی تھی کیا اس وقت جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اس بات کی چھاندی نہیں کر رہے کہ کہاں کہاں پروپٹیز ہیں اس کو اپنے جو قبضے میں لے لیں یا ان کی جو ڈیٹیل لے لیں تو جب اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے پھر پڑا چلتا ہے اس میں بھی کافی ساری چیزیں ہیں جیسے آپ دیکھیں بہت ساری جو ایسی پروپٹیز ہیں جہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں بس انہوں نے اسی کو اپنے اسی پہ تسلط جمعایا ہوئے ہیں یعنی جو دیگر پروپٹیز ہیں ظاہری بات ہے اس کا ریکارڈ جو ہے وہ مختلف اگر ڈائیسیز تھی تو ڈائیسیز کے اندر ریکارڈ ہوتا تھا ٹھیک ہے لاہور جو لاہور ڈائیسیز ہیں اس نے بہت اچھا ایک کام کیا کہ جو انہوں نے جو یہ جو ایک پروپٹی ٹرسٹ بورڈ ایک اپنا بنایا تھا تو لاہور چرچ ڈائیسیز کی جو زمینے ہیں نا موسٹی جو وہ پروپٹیز ہیں وہ سیف ہیں ٹھیک ہے نا دیگر جو اگر ہم چرچ اور پاکستان کی ابھی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا پریسپیٹیرین کا تو حال ہی بڑا برا ہے نا وہاں پہ تو سلسلہ ہی الگ ہے کہ وہ پانچ گروپ ہیں کوئی پتہ نہیں چلتا کس کے پاس کون سی جگہ اور کیا نہیں ہے ٹھیک ہے نا ان کا تو سلسلہ ہی اور ہے لیکن یہ ہے کہ چرچ اور پاکستان کی بات کر رہوں کہ لاہور والوں کی پروپٹیز جو ہے نا لاہور ڈائیسیز کی موسٹلی پروپٹیز سیف ہیں ٹھیک ہے نا لیکن کے پی کے اور جو کراچی والا ہے اور ملتان والا تو ان کے تو بہت سارے یا برائیون ڈائیسیز کی بھی کچھ تھی تو وہ ہو گیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو بہت ساروں کو میں نے پتا ہے نا پتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے چرچ کی پروپٹی ہے اور پھر یہ چیزیں نیشنلائز ہوئی تھی نا سپیشلی جو ہاؤسپیٹلز اور یہ ادارے جو ہمارے مشنری ادارے قومی آئے گئے تھے تو اس وقت یہ ساری پروپٹیز جو ہے نا وہ پنجاب گورنمنٹ کے جو ہے نا اس پہ آ گئی تھی کیونکہ کے پی کے میں جو ہے نا وہ اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی ایل بی کی انہوں نے یہ کام ہونے نہیں دیا تھا وہاں پہ آج بھی جو مشنری جو ادارے تھے وہ مشن کے پاس ہی ہیں ٹھیک ہے نا لیکن پنجاب میں کیونکہ یہ ہو گیا تھا تو وہ نیشنلائز ہونے کے بعد جو ہے نا یہ پروپٹیز جو ہے نا وہ پنجاب گورنمنٹ کے نام پر ٹرانسفر ہو گئی تھی ٹھیک ہے اسلام آبا اگر بات کرتے ہیں تو وہاں پر پچھلے دنوں بھی ایک سٹوریز بڑی وائدر ہیں کہ سی ڈی اے نے جو گھروں کو توڑا گیا مسماع کی اگر لوگوں کو نکالا گیا تو وہاں پر تو کیا سر چاہیے اس میں میں نے کوئی بھی کیتھلک چرچ کی درہ بھی کیتھلک چرچ کی پروپٹی اسلامی کی انیورسٹی کے ساتھ بسکلی وہ سی ڈی اے سی ڈی اے کی وہ جگہ ہے اور سی ڈی اے کی جو جگہ ہے جب یہ اسلامباد بنیا تو انہوں نے بہت ساری جو پروپٹیز ہیں یہاں پر لوگوں کی زمینیں تھی وہ سی ڈی اے نے ایکوائر کر لی تھی ٹھیک ہے نا تو جب وہ ایکوائر کی ہیں تو انہوں نے ان کے جو اس کی جو رقم تھی یا اس کا جو معافضہ ہے وہ لوگوں کو دیا تھا جو مقامی لوگ یہاں پہ جو گاؤں تھے یہاں پہ پرانے آج بھی بہت سے گاؤں جو ہے ابھی بھی اسلامباد میں موجود ہیں تو ان لوگوں نے جو ہے نا ان لوگوں کو ان کی جو پروپٹیز ایکوائر کی تھی تو ان کے انہوں نے ان کا معافضہ ان کو دیا تھا اور بعض لوگوں کو معافضہ بھی ملا اور ان کو ان سیکٹرز میں جو سی ڈی اے نے ڈیویلپ کیے تھے ان میں ان کو پلارٹس بھی ملے تھے تو آج بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ متاثرین اب وہاں پہ بھی سلسلہ یہ ہو گیا کہ پہلے باپ پیسے لے کے وہ کھا پی کے مر گیا اس کے بعد بیٹے آئے تو انہوں نے کیونکہ قبضہ تو انہیں کہا تھا اس ای ڈی اے کے تو قبضہ نہیں تھا ابھی تو وہ جگہ پہ بیٹھے رہے اور جب وہ قبضہ چھڑوانے کے لیے جاتے ہیں ابھی ریسنٹلی جیسا کہ ایک یہ واقعہ جس میں ایک نوجوان جو ہے اس کی پولیس کی فائرنگ سے تو وہ یعنی شروع میں تو یہ ہمارے لوگوں نے اب مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے لوگ حقائق جانے بغیر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں وہاں پہ ظاہری بات ہے جب وہ ایک دونوں طرفہ ایک مزہمت ہوئی لوگوں کی طرف سے پولیس نے شیلنگ کی تو وہ کچھ لوگوں کو ظاہری بات ہے آنسو گیس سے پھر وہ بے ہوش بھی ہوئے اور اس طرح ایک بچہ جو تھا نوجوان تھا پتھان بچہ تھا وہ اس کو گولی لگی اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس پہ کافی یعنی شور شرابہ لیکن اب وہ بھی جگہ جو ہے نا وہ بھی جگہ سی ڈی اے کی جگہ ہے ٹھیک ہے نا اس میں کچھ مقامی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ سی ڈی اے کی جگہ ہے اور جتنی بھی یہ جہاں پہ کالونیاں بنتی ہیں موسلی جو اب اسلامباد میں زیادہ تر جو کالونیاں وہ اسی طرح آباد ہو گئی ہیں کہ وہ یعنی سی ڈی اے کی جگہ پہ آباد ہوئی ہیں وہ کسی چرچ کی کسی ادارے کی نہیں ہیں وہ سی ڈی اے کی ایکوائر کردہ جگہ ہے اسلامباد میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو سی ڈی اے کہ اس سے باہر آج جو جلہ کونسل اسلامباد جلہ کونسل میں آتی ہے وہ لگ ہے لیکن جو سی ڈی اے میں آتی ہیں تو وہ ان کے اپنی ان کے سیکٹرز ہیں ان کے پلوٹس وہ سارا انہوں نے ایکوائر کی ہوئی ہیں تو یہ کالونیاں موسٹی ادھر ہی اچھا پراپٹی کے اگر بات کرتے ہیں تو آپ کافی سارے جو سالوں سے اسی کے اوپر کام کرے ہیں کہ اپنے کرسچن پراپٹیز کے اوپر کوئی قبضہ وغیرہ ہوتا تو اس کی آپ خبر ہائلائٹ کرتے ہیں تو اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور کئی جو پراپٹیز آپ نے بچائی بھی ہیں اداروں کے ساتھ مل کر جس طرح یہ مشنی اداروں نے پراپٹیز خریدی تھی وہاں پر سکول بنے چرچز بنے ہسپٹل بنے کیا ابھی تک جو خالی جگہ پڑی ہوئی ہیں وہاں پر آپ کے جو ادارے ہیں وہ اس چیزوں کے پر کام نہیں کرسکتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کرسکتے ہیں اور کسی حد تک ہوتے بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو اچھا کام بھی کرنے جاتا ہے تو لوگوں کو اس میں انٹرسٹ ان کا ذاتی مفاد نظر آتا ہے کہ پتہ نہیں ان کا ذاتی مفاد ہے بھئی اگر کوئی اچھا کام کرنے جا رہا ہے تو ہمیں اس کی سپورٹ کرنی چاہیے اور ہو بھی سکتا ہے اور یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوتا یعنی بہت سارے ادارے جو ہے وہاں پر بعد میں چیزیں بنی بھی ہیں تو اگر بنانا چاہیں تو دیکھیں نا ایف سی کالج گیا تھا ایف سی کالج جب واپس ملا ہے تو انہوں نے دوبارہ سے اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دی ہے اب جب قیادت وہاں بیٹھی ہوئی جو ہے وہ کہلیں کہ اپنی مفادات کے لیے جب کرتے جائیں اب یو سی ایچ میں کتنا کروڑا روپیا لگ گیا دوبارہ سے ٹھیک ہے نا وہ رنگ روگن پہ ہی اور بس وہ ہوتا ہے نا کہ وہ سرکی پورٹر لگا دی ہے بس اندر کیا کی ہے کچھ بھی نہیں ہو اب مسئلہ یہ ہی ہے کہ وہاں پہ آپس میں جو ہے نا وہ کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے لوگ ہمارے ایسا نہیں ہیں کہ ہمارے وہاں پر کچھ لوگوں نے یہاں پہ ہیں وہاں پر کچھ لوگوں نے نا ڈونیشن بھی دیا ہے بلوکس میں کمرے بنائے ہیں وارڈ بنائی ہے گائنی وارڈ بھی بنائی ہے لیکن وہ ڈونیشن پہ ہی بنی ہیں ساری نہیں ڈونیشن پہ میں وہ ہی کہنے لگا تھا آپ کو کہ ہمارے لوگ جو یہاں پہ ہیں یا باہر ہیں ایون کہ ہماری جو انجیوز ہیں انہوں نے بھی کافی وہاں پہ جو ہے نا وہ کیا وہاں پہ کہہ لیں کہ ڈونیشن وغیرہ اور میں وہ بھی بتا رہا ہوں کہ کروڑوں روپے لگایا ہے انہوں نے ٹھیک ہے نا لیکن وہ آج بھی اگر آپ جن چیزوں کی بات کر رہے ہیں تو ان میں سے کتنے فنکشنل ہوئے ہیں ٹھیک آپ کو وہ آئیڈیا ہے کہ وہاں پہ فنکشنل کتنے ہیں یعنی اگر آپ نے وارڈز کو جو ہے وہ لشکا دیا ہے اس کے اوپر رنگ روگن پھیر دیا ہے تو وہاں پہ اگر کام ہی نہیں ہو رہا تو اس پیسے لگانے کا کوئی فائدہ ہے وہاں پھر دوڑ مٹی اور گرد جو ہے وہ جم جائے گی دو چار مہینے پانچ مہینے بعد ٹھیک ہے نا تو پھر اس کی صفائیاں کرتے پھریں گے جب بات اس کو یہ ہے کہ بھلے بھلے عالت پہتر کر لیتے لیکن وہاں اس کو فنکشنل کرتے کہ یار وہاں پہ جو مریض ہیں ان کا آنا جانا ہوتا ہے وہاں کوئی ہمارے جو یعنی بہت سارے کرسین بچے بچی ہیں جو ہے ڈاکٹرز ہیں کسی اور پھر لہور جیسے شہر میں تو بہت زیادہ ہیں اور ان سے اگر ریکویسٹ کی جاتی ان کو دیکھیں نا ایک چیز یہ ہے کہ یہاں پہ ایک پرائیویٹ جو بندہ ہے وہ اگر اپنا کوئی پلازا بنا لیتا ہے تو وہ آٹھ دس بہارہ ڈاکٹرز کو لا کے وہاں بٹھا دیتا ہے سپیشلسٹ ٹھیک ہے ہوتا گیا ہے کہ وہ ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ اپنے پیشنٹ چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اور جب وہ اپنے پیشنٹ چیک کرتے ہیں تو اس میں سے کچھ حصہ جو بیلڈنگ کا لیکن بات ہوئی یہ ہے کہ بددیانت لوگ اور اس طرح کہلیں کہ کہنا چاہیے کہ اکربہ پوری ہے تو پھر اسی میں کہ آپ سارے رشتہ دار عزیز جو ہے وہ اکٹھے کر لیں گے بورڈ میں اب اٹھا کے دیکھیں آپ کوئی کسی کا سانڈو ہے کوئی کسی کا چچا ہے کوئی کسی کا فلانا ہے کوئی کسی کا کچھ ہے بھانجا ہے ٹھیک ہے تو چیزیں یہ ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر ذاتی مفاد ہوتے ہیں صرف یہ ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ٹھیک مزے لگے ہوئے ہیں یعنی کام کمیونٹی کے لیے کام کوئی کرنا چاہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے ہمارے آج کی جو یوت ہے کافی انرجیٹک ہے اور کر سکتے ہیں لیکن بس یہ بابیں مریں گے تو پھر کام ہوگا اس کے علاوہ تو مجھے نہیں کوئی لگتا کہ یہ نہیں پہت جو آئے گی لیکن ان کو راستہ ہی نہیں دیتا نہ ان کو آگے آنے دیتا کہ وہ آگے آئیں اور آ کے کام کریں ہر بندہ تو بس یہ کہتا ہے میرا بس جو لگا رہے اور باقی بھکا مرتا رہے کوئی جس کو بٹھائیں گے وہ ہی کرے گا بہت شکریہ تاریق صاحب آپ ہمارے کرسچن کمیونٹی کے لئے بڑا کام کر رہے ہیں اور ہماری پراپٹیز کے اوپر کسی پہ احسان نہیں ہے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی شعبہ میں رہتے ہوئے کچھ کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے کیونکہ لگا ہوئے دوزار تیرہ سے اس کو آپ دیکھ لیں وہ چل رہے ابھی تم خیر وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچنے والا میرا خیال ہے قریب ہی ہے اور انقریب میرا خیال اس کا فیصلہ آنے والا ہے اس طرح میرا خیال ہے کہ ہونے چاہیے جو چیزیں ہیں بس ہم لوگ ملی بغت کو چھوڑ دیں ورنہ یہ ہے کہ لوگ ہماری پروپٹیز کھا کھا کے تو دکار بردے میں تو یہ کہتا ہوں کہ کھانی کھانی ہے تو بیج کے کم از کم اپنے لوگوں میں بانٹ دیں کسی کا فائدہ ہو اگر اسی طرح ہی وہ کھو کھاتی ڈالنی ہے تو اچھا ہمارے بس آپ جیسے بھائیوں کی سب سے مل کے ہی ہوتا ہے اکیلا بندہ کوئی بھی کچھ نہیں ہے تو ہمیں ایک دوسرے سے مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ تارک صاحب آپ کا صحیح صحافی ہیں اور انہوں نے جو پنڈی کے اندر اسلام آباد کے جو پر کام شروع اگر اس طرح ملی بھکر سے بکنی شروع ہو جائیں گی تو پرابٹی ختم ہوتی جائیں گی اگر بیچ نہیں ہے تو ان کو بیچ کر اپنی ہی قوم میں کسی نہ کسی طریقے سے کام آنے کی ضرورت ہے کہ وہی پیسہ اگر ہماری قوم کی فلاح ویبود کے اوپر لگے تو بہت سارے جو کام ہیں جو ہونے والے ہیں وہ ہماری قوم کے لئے بہتر ثابت ہوں گے جس طرح یہ پرابٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں کرسچن پرابٹی کو بچانے کے لئے ہمارے ہر انسان کو ہر مسیحی کو یہی کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم مل کر اپنے مسیحی اداروں کو اپنے مسیحی پرابٹی کو بچائیں تاکہ ہماری پرابٹی ہمارے ادارے سیف ہو سکیں پھر مل اگر ٹوپک کے ساتھ مجھے اور کیمرومن کو اجازت دیجئے خدا حافظ